جلا سولن کے مانا مندر پورے بھارت کا پہلا سنسطان ہے جہاں مسکولا ڈسٹروفی سے جوج رہے لوگوں کو تھیرپی دی جا رہی ہے مسکولا ڈسٹروفی بیماریوں کا ایک سمو ہے جو پرکتی شیل کمزوری اور ماسپیشیوں کے نقصان کا کارن بنتا ہے مسکولا ڈسٹروفی میں آسمانیا چین میوریشن سوستی ماسپیشیوں کے ننمان کے لیے آوشک پروٹین کے اتبادن میں بادہ ڈالتے ہیں مسکولا ڈسٹروفی کا ہی پرکار کی ہوتی ہے سب سے عام قسم کے لکشن بچپن سے میں شروع ہوتے ہیں زیادہ لڑکوں میں آنیا پرکار ویستہ تک ستر پر نہیں آتے ہیں مسکولا ڈسٹروفی کا کوئی علاج نہیں لیکن دوائیں روکچا لکشنوں کو پراتی بندید کرنے اور روک کے بڑھنے کی گتی دیما کرنے میں مدد کر سکتے ہیں مانا مندر سولن کے جنرل سیکیٹری ویپل گویل کا کہنا ہے کہ من کی بات کے مادشم سے مودی جی نے جنجن کو شارکش ارسکشمتہ کی بارے میں سندیش دیا جس کے مادشم سے کئی لوگ مانا مندر سولن تھرپی کے لیے پہنچ رہے ہیں مسکولا ڈسٹروفی ایک ایسی بیماری ہے جس کا تھرپی کے علاوہ کوئی علاج نہیں ویپل گویل کا کہنا ہے کہ مسکولا ڈسٹروفی سے پی ڈیت پندرہ لوگ اس کیمپ میار کر اپنی تھیرپی کروا رہے ہیں اپنے بچے کو یہاں پر لے کے آیا اور مجھے یہاں کا انوارمنٹ کافی اچھا لگا مطلب اتنے سارے جگہ بھٹکنے کے بعد مجھے یہاں ایسا لگا کہ اب اس سے اوپر شاید ہی کچھ ہوگا اس سے اوپر مانا مندر سے اوپر یا تو پھر اب میڈیسین آئے گی وہی میڈیسین اس کے اوپر ہے بلکہ اس کے اوپر کچھ نہیں یہاں پر جو انوارمنٹ بھیلا یہاں کا سٹاپ بہت اچھا ہے یہاں پر کیر بہت اچھی ہے یہاں پر فیزیو تھیرپی بہت اچھی ہے یہاں پر ہمیں دیکھا ہے کئی لوگ بار بار آکے ریپیٹ کر کے جارہے ہیں ہر بار آتے ہیں اور ہم بھی نیکس ٹائم پھر جرور آئیں گے نیکس گیم میں اور آتے رہیں گے آپ پر بس گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ مانا مندر کو سپورٹ کریں ان کو فن پروائیڈ کریں اور جو جس ریسرچ جو چل رہی ہیں بیڈیسین میں ان کے لئے بھی فن پروائیڈ کریں گورنمنٹ سپورٹ مانا مندر کو کریں کیونکہ سب سے ایدھا مسکرل ڈیسٹروفی میں یہی لوگ مانا مندری کام کر رہے ہیں سو بہت کچھ سپورٹیو ہے یہاں کی تھیرپی بھی بھائی کر رہی ہیں یہاں کی جو تھیرپی ہے وہ بہت بچوں کو مطلب کیور کر رہی ہیں مطلب اس کو ان میں امپرویمنٹ کر رہی ہیں بیسے الاج تو خاص کچھ نہیں ہے پر جو امپرویمنٹ ہے وہ تھرپی سے یہاں کے تھرپی سے بہت زیادہ ایمپرومنٹ ہے بچھوں میں تو میری موڈی سے گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ زیادہ فنڈ جو ہے وہ مانو مدیر کو پروائیٹ کیا جائے اور جو اس کے لیے رسل چار رہی ہے جین تھرپی کے لیے اس کے لیے بھی زیادہ فنڈ کیا جائے سر میں میرا نام دیپالی شیوازتہ ہوئے میں اندور ایمپی سے آئی ہوں اور یہ مطلب میں کنٹینیوز تین ساڑھے تین سال سے یہاں پر آ رہی ہوں اور میرے بچھے میں بہت پروگریس ہے بلکل جیسا سٹارٹنگ میں تھا بلکل بیسا ہی سٹیبل ہے کیونکہ یہاں کے حساب سے جو بھی فیجو تیرپی ہوتی ہے میں گھر پر پورا یہی کے حساب سے پورا فالو کرتی ہوں تو یہ ٹویلی ارز کا ہے سب سے پہلے تو اس کا سب سے فرسٹ ٹیٹمنٹ فیجو تیرپی ہے اس کو بلکل نہیں چھوڑنا ہے اسی کے حساب سے سر بھی دیکھ رہا ہے اتنے ٹائم سے میرا بچہ اسی سٹیج میں ہے بلکل اس میں مطلب اس چیچ کو میں نے اسٹیبل کر رکھا ہے اسی سے تو میں تو یہی چاہوں گی کہ سب سے اس ٹیٹمنٹ کو خاص کر فیجو تیرپی کو بلکل کنٹینیو رکھیں نمشکار میرا نام پائل ملوترا ہے اور میں چینے سے آئی ہوں ہم لوگ موڈی جی کی من کی بات سن کے یہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد میرے بچے کو بھی ایک ہفتہ ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے لیکن بہت ڈیفرنس ہے تو پوزیٹیوٹی کے ساتھ کی آگے اور بھی ہوگا ابھی اپنے پیروں پہ یہ چلنا شروع نہیں ہوا ہے لیکن کالپر سٹال کے یہ چھیک راؤں لگا لیتا ہے تو اس کو کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ اور چل پائے گا آہ سر مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ آ کے جو یہ ٹریٹمنٹ ہے اسے گھر ہو جا کے بھی فالو کرنا ہوگا تب ہی اس میں رہے گا اگر ہم exercises نہیں کریں گے کھالی ہاتھ لگا کے چھوڑ دیں گے تو کام نہیں ہوگا تو ویسے ہی گھر میں بھی کرنا پڑے گا لیکن پہلے میں یہاں آئیں دیکھیں کہ راکٹرز کتنا اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میرا ماتوک راج ملوتا ہے میں چنہ سے آیا ہوں مجھے یہاں کا ٹریٹمنٹ بہت بہت اچھا لگتا ہے یہاں سب بہت پوزیٹیو ہیں یہ پوزیٹیو انوائیرمنٹ ہے میں آپ پہنچائیں کس طرح کا سندیش آپ تک پہنچائیں آگے لوگوں تک کیا سندیش آپ پہنچائیں گے من کی بات پہنچیں میرا یہ سندیش ہے لوگوں کے لیے کہ بھٹکے نہیں اور علاج جو اس کا ایک ماتر ہے وہ ہے ٹھرپی ٹھرپی کے مادیم سے اس میں یتھا ستھیتی بنائی جا سکتی ہے اور بیماری کو ہم کافی سمیں تک پرلانگ کر سکتے ہیں اور جب تک آپ بچوں کا ایڈیوکیشن دیں اور مکھے دھارہ سے جوڑیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ڈگنیفائیڈ بیٹ سے اپنا جینا جیسے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار ابھی ہمارے گیارہ لوگ ابھی ریپیٹ کر رہے ہیں کیمپ کو اور جو اگلے آنے والے سمیں میں جو بھی ہمارے پاس آنے والے تقریباً پینتیس لوگ اور ہیں پینتیس کے قریب تو کل ملا کے مجھے لگتا ہے کہ سنخیہ ہماری پنتالیس پچاس کے قریب پہنچ جائے گی تقریباً ابھی باوکو سمیت سو لوگ ہوں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ من کی بات کے مادیم سے جو بات ہماری جن تک پہنچی ہے اور جو الگ الگ اس سے اپنے اپنے کشتر سے جو لوگ آئے تھے ان تک ہماری بات پہنچی ہے پورے بھارت ورش میں تو ان کو ایک تو یہ پتہ چلا کہ مسکلو ڈسٹروفی چیز کیا ہوتی ہے انہوں نے ڈیسیبلیٹی کے بارے میں سنا تھا بولیوں کے بارے میں سنا تھا اور اکشم تمک کے بارے میں پر انتو مسکلو ڈسٹروفی کو وہ نہیں جانتے تھے ایک تو انہوں نے یہ پتہ چلا اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے کشتر میں جو لوگ مسکلو ڈسٹروفی سے گرشیت لوگ ہیں ان کو یہاں سنٹر میں ریکمینڈ کریں گے یہی کہنا چاہوں گا کہ we are grateful to Modi ji for just touching this topic مسکلو ڈسٹروفی thank you sir میرا نام کمیت ہے میں مالا اٹھیانے سے آیا ہوں یہ میرا میسرا کیمپ ہے بہت اچھا ہے ایٹموسپیر کیسا لگایا آپ کو یہاں بہت اچھا ہے موسیقی